بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھوٹی بچیوں کی ڈریس ڈیزائننگ جو کہ میں نے لیفٹ آور پیسز یوز کر کے بنائی ہے آپ لوگ عید پر جس طرح آپ لوگ کے ڈریسز میں سے پیسز بچ جاتے ہیں تو آپ لوگ اپنی بچیوں کے بھی ڈریس ڈیزائن کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے کرتی سٹائل میں اس کے نیچے میں نے گرارہ بنائی ہے اس کی کرتی سٹیچ کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی گوٹی کے فلاورز یہ آج کر بہت بچیوں کی ڈریسز پر لگے ہوئے بہت اچھے لگتی ہیں سپیچلی جو گرارہ کرتی سٹائل میں ہونا تو اس کے اوپر ایسی آپ لوگ خود بھی گھن میں ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں تو بس میں جسٹ آپ کو یہ آئیڈیا دے رہی تھی کہ اس طرح کیسے آپ لوگ لگا سکتے ہیں جیسا فیبرک میں پرنٹ ہو اس کے اوپر بھی آپ اچھے طریقے سے فکس کر سکتے ہیں تو چلیں جی اب آجاتے ہیں ڈیٹیلنگ کی طرف یہ آپ دیکھ لیں یہ سارے بارڈرز تھے اب شیرٹ پیس میں سے بارڈر کے پیسز کافی بچ جاتے ہیں اور اس کی ڈیزائننگ بہت اچھی ہوتی ہے تو چلیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں اب اپنی آپ کو فرینڈ میں اس کی بارڈی جو دکھا رہی ہوں یہ نیچے میں نے پلین جو ٹراؤزر میں سے پیسز کا بچا تھا تو وہ میں نے اس کی بارڈی بنا کے تو بارڈر کی اوپر میں نے سارے ڈیزائننگ کی ہے یہ سائیڈ اوپر میں نے پٹیاں لگا دیئے سینٹر میں جو بارڈر تھا وہ میں نے لگا دیئے نیک لائن پر تو یہ دیکھیں جو اوپر بارڈی میں نے بنائی دیکھیں بلکل نہیں لگ رہا کہ یہ لائدہ سے میں نے فیبرک کی ڈیزائننگ کی ہے سینٹر لگ رہا ہے تو اس طرح آپ لوگ چھوٹے پیسز بھی ہوتے ہیں بارڈرز والے تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یوز کر کے تو بچیوں کی ڈریسٹ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر کا جو کافی پیس بچ گیا تھا تو صرف میں نے جسٹ بارڈی کے لئے اوپر یوز کیا تھا جو باقی میرے پاس تھا تو اس کا میں نے یہ پلازو سٹائل بنا دیا آپ اس کو پلازو بھی کہہ سکتے ہیں گرارا بھی کہہ سکتے ہیں اب جتنا فیبرک تھا اس حساب سے میں نے یہ گرارا بنائے ہیں اور سائر سے خرقہ سا فلیئر دینے کے لئے میں نے تین تین پلیئر ڈال دی ہیں اس سے جو گرارے کی لک ہے وہ بھی اچھی سی آگئی ہے اس کے آورال لک آپ دیکھ لیں اور اوپر میں نے گوٹی کے فلاور اور نیچے میں نے گوٹی لگا دیا اسے بہت اچھی سی لک آگئی ہے اور یہ نیکسٹ فلاک میں نے لیفٹ اور پیچے سے سلائے کی ہے اور اس کے اوپر جو میں نے یوگ بنائی ہے بلکل چھوٹے پیچے سے بنائی ہے جو ہماری شولڈر کی کٹنگ نکلتی ہے اس کو میں نے جوائن کر کے اس کے اوپر میں نے یوگ بنا دیا کیونکہ اس کا پرنٹ ذرا اچھا سا آ رہا تھا اور اوپر میں نے جو بیل اس کی پیچز ہوتے ہیں ہمارے ڈریس میں سے بچ جاتے ہیں اس کو میں نے اوپر سیٹ کر دیا ہے اس طرح یوگ کے اوپر اور یہ آپ کو پائپنگ جو فریل میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی اسی ڈریس کی جو پائپنگ میں سے ہم سی لک لے لیتے ہیں کافی طفح زیادہ آ جاتی ہے تو اس میں سے یہ لیفٹ اوور تھا تو میں نے ساری نیچے فریل لگا دیا ہے اور یہ میں نے مارکیر سے نیچے میں نے بچوں کی جو ہوتی ہے پیکو وہ کروا دی ہے اور اوپر میں نے اس کی جو سلیوز ہیں اس کے اوپر میں نے وہی پائپنگ کر دی ہے نیچے والی فروگ کو میں نے شرٹ کی سائیڈ والی کٹنگ جو نکلتی ہے اس کے ساتھ اور ٹراؤزر کی جو کٹنگ ہوتی ہے اس کی سائیڈوں پر پلین کلیر نال کے تو میں نے یہ نیچے والا پارٹ تیار کر دیا ہے تو یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جن کو سٹیچنگ آتی ہے اور اس کی اوورال لک ہے چلے جی اب یہ تھرڈ جو فروگ ہے یہ بھی لیفٹ اوور پیسی سے تیار کی گئی ہے اچھا اوپر جو میں نے اس کی باڈی بنائی ہے یہ ٹراؤزر کا پیس تھا پلین پیس آپ کو پتا ہے کہ ٹراؤزر کا ہوتا ہے اور جو پرینٹیڈ تھا وہ شرٹ پیس تھا اس کے نیچے جو میں نے فریل لگا ہے یہ باڈر پیس تھا تو اس طرح میں نے اس کی فریل بنا کے لگا دی نیچے میں نے مارکر سے پیکو کروا لی تھی اور اوپر آجاتے ہیں باڈی کی ڈیزائننگ کے طرف یہ بھی پرینٹیڈ پیسیز تھے بلکل سمال پیسیز آپ کیا سکتے ہیں وہ آپ یوز نہیں کر سکتے تو اس کے میں نے اس طرح پٹیاں بنا آکے تو اوپر باڈی پر سیٹ کر دی ہیں اور سینٹر پر اسی ڈریس کا جو پیس تھا وہ چھوٹا سا پیس بج گیا تو وہ میں نے سینٹر پر سیٹ کر دیا ہے اور اس کی سلیز پر ہلکی سی پرینٹیڈ پائپنگ کر دیا ہے کافی دفعہ ہمارے پاس پرینٹیڈ چھوٹے چھوٹے پیسیز ہوتے ہیں اور میں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم اسے کیسے یوز کریں اور کس طرح کی ڈیزائننگ کریں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں چلیں جب فورچ فروک کی طرف آ جاتے ہیں یہ بھی لیفٹ آف پیسیز سے تیار کی گئی ہے اس فروک کی بارڈی بھی میں نے پلین فیبرک سے تیار کر کے اور اس کے اوپر میں نے پھر پرینٹیڈ جو بارڈر بج گئے تھے اس کی میں نے ڈیزائننگ کی ہے فرینٹ پہ اس طرح میں نے نیک لین پہ چڑھائی پہ بارڈر لگا دی ہے اور سائیڈوں پہ باریک بارڈر لگا دی ہے اور نیچے آ جاتے ہیں نیچے اس طرح میں نے سائیڈوں پہ پلینٹ نہیں ڈالے سینٹر میں جس پلینٹ ڈالے ہیں اور نیچے لیس لگا دی ہے اور سائیڈ پہ جو ٹراؤزوں کے جو کلیاں جو پیسیز مارے بچتے اس کی کلیاں بنا کے وہ میں نے سائیڈوں پر ڈال دی ہیں اور اس کا اس طرح فلیئر کافی ہو گئے بچیوں کی اس طرح کے ریسٹ سٹچ کرنے میں کوئی خرچہ نہیں آتا جسٹ آپ کو لیسز لینی پڑتی ہیں اور کافی دفعہ لیسز گھر سے بھی میچنگ ہو جاتی ہیں اس کے سلیوز میں نے اس طرح فریل والے بنا دی ہیں اس کی آورال لک دیکھ لیں آپ یہ بلکل نہیں لگ رہا کہ لیپٹو پر پیسی سے سٹچ کی گئی ہے کافی دفعہ ہمارے فیبرک میں سے کافی پیسیز نکل آتے ہیں کافی دفعہ کم نکلتے ہیں تو بس آپ اسی کو یوز کر کے اس طرح کے اپنی بچیوں کی فراؤگ سٹچ کر سکتے ہیں اوپر لیکلین پر میں نے وہی گوٹی والے فلوور لگا دی ہیں چلیں جی اب دیکھ لیتے ہیں لاسٹ فراؤگ یہ بھی میں نے لیپٹو پیسیز سٹچ کی ہے یہ میرے پاس جگارڈ کا فیبرک تھا اس کی میں نے دیزائننگ کی ہے جو پلین فیبرک ہے یہ ٹراؤزر کی کٹنگ تھی تو اس کی جگارڈ کی میں نے ساری دیزائننگ کی ہے جس میں نے فرینڈ پر ہلکی سی چھوٹی سی کلیاں ڈال دی ہیں سلیرز اس کے چھوٹے سے بنا دی ہیں اور اس کے نیچے میں نے یہ بلوک سا بنا کے وہ میں نے اس کی اوپر سٹچ کر دیا اوپر نیکلین پر میں نے پٹی لگا دیا تو اس طرح بہت اچھی لوگ کا جاتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کلر کا جگارڈ کا پرینٹ ہے آپ لوگ اسے کسی بھی پلین فیبری پر ڈیزائننگ کر کے بچوں کی ڈریس ڈیزائننگ کر سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ پرینٹ بہت اچھا ہوتا ہے شائنی سا ہوتا ہے تو یہ پلین کے اوپر زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کے ساتھ گرارہ بھی منا سکتے ہیں اور ساتھ ٹائرز پر اچھا لگے گا چلینج اس کے ساتھ ہی ہے مجھے دیجئے اجازت اگر آپ کو کوئی بھی ڈیزائن اچھا لگا ہے تو کمینٹ باکس میں ضرور بتائے گا انشاءاللہ ہوں گے نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ